الحمدللہ عبادر والصورت والسلام علاملہ نبی ابعادہ والسلام علاملہ نبی ابعادہ والسلام علاملہ نبی ابعادہ گانڈی جینجی کی شبوست پر بامرین کیتلک چرچ کی طرف سے اس آیتی سباہ میں جو میرے ساتھ اسٹریج پر جھتنے گرم گروہ براجمان ہیں میں ان تمام کا سعودت کرتا ہوں اس سے بل کرتا ہوں اور جو اس سباہ کے آیتی تھے آیتن ہیں ان کو میں بہت بہت ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنی بات آگے رکھوں گا سب سے پہلے میں سور فاتحہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہر روز دن میں اور رات میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ دعائیں ہیں الگ الگ صورتیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے لیکن ایک صورت ہے جو قوم ہے جو ہر نماز پر پڑھنا ضروری ہے موسیقا اللہ علیہ وسیعہ لبیاتی طالب اعواللہ ومشیط طریبتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسا آیت کا آیت میں نے پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کو ہم کو تو کہا گیا کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہاں رہم والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا پادرہار ہے جو بہت ہی مہربان گریشیس اور بہت ہی رہم کرنے والا ہے قیابت کے دن مطلب ڈے آف ججمنٹ کا آنر ہے اس کے بعد یہ تین آئیں جو ختم ہونے کے بعد میں اگلی چار آئیں جو ہے وہ دعا کی ہے کہ وہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تُس سے مدد مانتے ہیں ہم تُس سے مانتے ہیں کہ تُو ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا جن سے تُو راضی ہوا جن سے تُو خوش ہوا جنہوں نے اچھے کام کیا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا جن سے تُو ناراض ہوا جو مزکائی ہوئے جو بہرہ ہوئے ان لوگوں کے راستے سے ہمارے ہی فادر ہوئے یہ سورت باتیاں کی ساتھ آیتیں ہیں جو ہم مسلمان پانچ ہوئے کی نماز میں پڑھتا ہے میں سب سے پہلے گھنبے کے اطلق صحبہ کے جو ہمارے صدق سے ہے چاہے پروٹے صل ہو اور چاہے حلق فادر صل ہو ان کو بہت بہت مبالک بات دوں گا آج دنیا جس طور سے گزر رہی ہے اس میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ آپس میں ٹائلوگ کا نام ہونا ہے ہم کو استعمال کرتے ہیں ہم کو use کرتے ہیں misguide کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کی بنیانی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے جھوٹے نہیں ہیں ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھنے کی پروشش نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو ہمارے ترمیان misunderstanding پہلا کرے اس لئے ایک دوسرے سے ملنا جھلنا سننا سمجھنا ڈائلوگ یہ بہت بڑی چیز ہے میں ایک ادارہ نے ایک واقعہ دوں گا ہم رفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی جو مدینہ منوہورہ سعودی عرب میں ہے جو پہلی مسجد استان جب وہ مسجد نہیں تو ایک دیہاتی آتی ایک بدو آتی یہ بدو مطلب دیہاتی گاؤں کی آتی اس مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں کھڑے لیکن پشاپ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ باقیہ سوچنے کا سمجھنے کا اور سیخنے کا ہے مسجد میں کھڑے ہوگا ہے پشاپ کرنا شروع کر دیتا ہے اس دور پر تصہر کریں سوچیں یہ باقیہ آج کی دور میں ہو تو کیا reaction ہوگا کیا دور ہوگا کیا جھگڑا ہوگا کیا پسان ہوگا کیا لگائی ہوگی وہ پشاپ کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ دوڑے پکڑ دیتا ہے مسجد میں پشاپ کر دیتا ہے کھڑے دیکھ پشاپ کر دیتا ہے جب لوگ دوڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھایا دیں کوئی نہیں رکھتا اس کو اپنا پشاپ پوری پورا کر دیتا ہے کیا آپ اپنا پشاپ پورا کر دو جب وہ پشاپ کر گیا پارید ہو گیا اس کے بعد میں دوسرے سے کہا کہ تم ایک پاریدی پانی لے داو وہاں پانی بہا دو ایک پاریدی محبت پانی دا دو اور اس کو ملایا اپنے سامنے بٹھایا سمجھایا نائلو کیا کہ بھائی تمہارا گھر ہو اگر کوئی تمہارے گھر میں آکے بیچ میں کھڑے رہ کے پشاپ کرنا کرے گا تو کیا تم اس کو پسند کرو گے تو اس نے کہا نہیں پسند نہیں کرے کبھی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے پر دندگی پھیلائے تو اس کو پسند کرو گے تو نہیں کرو تو بھائی اسی عطا کا گھر ہے ہم یہاں عبادت کرتے ہیں خدا کا گھر ہے یعنی میں اس چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو آج کی دور میں سب سے کم ہیں وہ ہیں ڈائیوڈز ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سننا ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا اپنی باتیں رکھنی ہوگی اور دوسروں کی باتوں کا سمان کرنا ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے لَكُمْ دِينَ وَكُمْ وَلِيَتِينَ قرآن مطلب اللہ کہتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہمارا یقین ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے آپ کا دین آپ کے لیے یہ بات میں بڑی سمجھ ہے لیکن اس کو آپ سوچیں ہمارے یہاں پر اٹر ریلیجس کانفرنس کا کانسٹ یہ ہے کہ ابھی رمضان آیا تو اس تاریخ میں سب کو بلایا جو بھی پینا کے بٹھایا یہ ہے سیکلویڈز یا پھر کوئی اور کسی دھرم کی کوئی اور دھار بھی ان کی چیزیں آئیں تو دھرم میں جا کے ان کے طریقے سے عبادت کی اس کو سیکلویڈزم سمجھتے نہیں دوستو یہ سیکلویڈزم نہیں ہے اصل سیکلویڈزم یہ ہے کہ ہم اپنے دھرم کے پورے اکمینار کے ساتھ پورے ربان کے ساتھ پورے عزت کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ چلیں گے آپ اپنے دھرم پر پورے یقینی اکمینار محبت اکمینار کے ساتھ چلو اپنے دھرم پر یقین رکھنا اپنے دھرم کا احترام کرنا عزت رکھنا یہ ہے قرآن کے دولہ کہتے ہیں کہ تم کسی کے دھرم کو کسی کے ریلیجیس پلیس کو کسی کے امانت جس کو وہ پوچھتا ہے اس کو بھلا بھلا مت کہو اگر تم اس کو بھلا بھلا کہو گے there is a reaction for every action فیسوک اللہ آجو ان کے دھرے گئی تو وہ تمہارے احسان کو بھلا بھلا کہے گا اس لئے نہ تم اس کے دھرم کو بھلا بھلا کہو تاکہ تمہارے جلد کو کوئی بھلا بھلا نہ اس چیز کو میں بہت ہی یہاں پر تان دیجئے کہ اوسر پر مبالک بات دیتا ہوں جو ٹائلوج آپ نے شروع کیے ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے چلیے ہمیں گزروں کو سنیں گزرے کو سنجے ایک گزرے کو لے کے چلنے کی شرطہ ہو آج آگانے والے تو بہت ہے یہاں ایک چھوڑا سا واقعہ آجا آپ کی چوچ میں چھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی لے گا کسی نے پوچھا آج چلیilia تو چھوڑی سی تری چوچ چھوڑی سی اس چوچ میں پانی تھوڑا سا ہوئی یہ بشا اتنی بڈی بشاں جیجو اس چڑھیا نے جواب دیا ہاں میں چھوٹی سی میری چوچ چھوٹی سی اس چوچ میں پانی تھوڑا سا لیکن جب ہی بھی تحاس لکھا جائے گا میرا نام آج بجانے والوں کو ہوگا تیرا نام تماشا دے گا تو اس تماشا دیکھنے کو حضرت کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے ختم ہوگا یہ اس طریقے سے ختم ہوگا کیونکہ یہ ملک یہ سنسا یہ سماج ہمارا گھر ہے آج اس پر کسی کی نظر لگ لی ہے